کا سب اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے آپ کے وردی آپ کی ظلم آپ کے جبر کو ہم ہم اپنے ہاؤسلے سے امت سے جورت سے شکست دیں گے قوم بھی نکلے گی یہ بغیرت قوم نہیں ہے یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے کیا آپ پچیس کروڑ عوام کو سر رگو کریں گے ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووڈ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے آٹھ فروری کی رات آنے دیں انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم آخی سواب جو انہوں نے ایک آرٹیکہ لکھا ہے وہ چھپ بھی گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہے ان پہ آج ہی کا تلے لگاؤں گا اور میں جب اقتدار میں آؤں گا تو سر یہاں پہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں قرارداد میں منظور ہیں خان صاحب اتنے کونسی جنٹ ہے کہ وہ حکومت میں بھی آئیں گے اور آرٹیکہ چھے بھی لگا لیں گے یاد رکھیں کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں ہنڈر پرسنٹ بطور کانندان تائید کرتا ہوں الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل سکس کیلئے ایکسپوس کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے اس طرح کی ادارے ہوتے ہیں اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں پاکستان میں آئین کے تحت فیر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذیمہ داری ہے کر کے رہے ہیں آپ کبھی بلہ چین تے ہو کبھی مدواروں کو جو ہیں آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں کبھی خان پہ کنٹمٹ ہیں کوئی ایسی عرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہیں ہمارے خلاف کرتے وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تب ہی نے عدالت کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے خان کو انڈکٹ کیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ریفیوج وہ تب ہی نے عدالت میں جو ہیں مانگتے ہیں میں دمکیاں نہیں دیتا ہوں میں عمل کرتا ہوں آرٹیکل چھے جو ہیں یہ ہر اس سخص کے لیے ہیں جو آئین کو پامال کرتا ہے آئین کیا کہتا ہے ان کی ذمہ داری ہے فیئر آؤٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی آپ بیسیت پاکستانی خود سوچیں یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کی در ہے اس میں فیرنس کی در ہے آئین پامال ہو رہا ہے یا نہیں تو لہذا آئین کی پامالی کی اجازت نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے یہ عوام پاکستان کا دستور ہے اس کو جو بھی پامال کرے گا وہ جس طرح مشرف پہ لگا کہ نہیں لگا تو لہذا یہ کوئی مشرف سے زیادہ تاقتور لوگیں سر کیا جدیس پہ بھی آٹھ فروری کو کیس کیس کو وڑنا یہ بھی بتا دے آپ سر آٹیکل سے ہی کی بتا دے سر آٹیکل سے بڑے پیارے آدمی ہیں بڑے جیتر بردے والے آدمی ہیں ہمیشہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہو تو مجھے بلائے کرو اور آئے بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے دوست کے ساتھ ہم انشاءاللہ پسپیٹی آئی کا بہت بڑا فنکشن کریں گے آئیں گے اور اب اپٹراباد کے لوگوں سے ہمیں امید ہیں کہ ابھی تک اپٹراباد میں ہم نے کنویرسن نہیں کیا ہے لیکن عوامی جلسہ ہم ضرور کریں گے اپنی امیدواروں کے حق میں جلدی انشاءاللہ تاریخ کا اعلان رہے ہیں اور ایک کی جو قیادت ہیں وہ کنویر کرے گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلہ ترپارکر سندھ سے امین سنگراسی صاحب پاکستان تحریکی انصاف کے رینما ہے تشریف لائے ہیں کچھ عمدیت کہتے ہیں اتنے دور سے آئے ہیں ترپارکر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کا جلسہ اپنے درکی پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سندھ آ رہے ہیں ابھی اس دفعہ کے دورے میں تو ہم نے ترپارکر کا وزٹ نہیں رکھا ہے لیکن کمپین کے اختتام تنگ ہم لازمان اس جلے میں آئیں گے ترپارکر کے لوگ جو ہیں پاکستان کے خصوصی توجہ کے مستحق ہیں ساری زندگی ہم نے یہی سنا ہے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہیں خدا کی طرف سے اور اس درتی کی طرف سے اتنی سختیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سختیاں خود ہی آسان کر دے کیونکہ حکومتوں نے آسان کرنا ہوتی تو ترپارکر جو ہیں دوبئی بھی ترپارکر کی طرح یہ تھا لیکن وہاں کی اکمرانوں نے اس سہرا کو جو ہیں اب دنیا کی سب سے مصروف ترین ٹورسپارٹ بنایا ہم ترپارکر جو جیسا تھا ویسا ہیں انشاءاللہ پاکستان دیرے کی انصاف کی حکومت آنے دیں سب سے پہلے ترپارکر کی پسماندگی جو وہاں پہ گرمی کی شدت کو وہاں پہ بنیادی سہولیات کی عدم فرامی پہ توجہ ہوگی آ رہے ہیں ترپارکر جلسہ کرنے اور امید ہیں کہ ترپارکر کے لوگ جو ہیں پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادراباد ڈیویجن کے صدر عبید خان محسود جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ہم ابھی اگلے ہفتے سندھ کے دورے میں ادراباد آ رہے ہیں دو پروگرام ہیں ادراباد میں دونوں جلسے ہیں ایک بار سے خطاب ہیں اور ایک عوام سے تو پاکستان تحریک انصاف کے ادراباد کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ادراباد کے باسیوں سے ملیلتے جاہے کہ پورے پاکستان میں عوام کے حقوق سے مانگنے والے اور عوام کے بنیادی حقوق کی جن لوگوں نے پامالی کی ہیں ان سے نفرت کے ہزار کے طور پر اور پاکستان میں قانون کی مکمرانی کے اصول کیلئے آئیے ہمارے ساتھ دیں ہم اس وقت پاکستان کی درکی پہ سب سے سب سے نائنصافی کے ظلم عذبیت تعصف کے شکار لوگ ہیں اور آپ نے دیکھا بیس ماہ میں اس طرح ظلم اور جبر ہمارے ساتھ ہوا آٹھ فروری کوئی الیکشن ہیں اور ان الیکشن سے پہلے ہم پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں ادراباد کے عوام پڑے لکے باشعور غیور محب وطن پاکستانی ہے پاکستان کی محبت کا تقاضہ ہے کہ آج ہم ان تمام قوتوں کو آج ان تمام پارٹیوں کو ایسے شکست سے ہم کنار کریں جنہوں نے ادراباد کا حق جنہوں نے سندھ کا حق جنہوں نے کراچی کا حق سالوں نہیں بلکہ دہائیو کا آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو موقع دیں کہ وہ سندھ میں حکومت بنا سکے انشاءاللہ جو محلومی سندھ کی ہیں کراچی کی ہیں اور ہیدراباد کی ہیں وہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ریمو ہوگی ختم کی جائیں گی اور سندھ کو بھی پاکستان کے اہم پلہ وہ ترقی دی جائے گی جو ترقی اسلام آباد میں ہے جو ترقی